اسلام علیکم ناچو کی کچن میں ویلکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو ما شاء اللہ سے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں ویجی ٹیبل چکن چیز بول اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لیے تھے دیکھیں آلو بڑے بڑے یہ دو آلو کے میں نے انہیں اوبار لیا ہے اور چھیل لیا اچھے سے ٹھیک ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے یہ مرپس بنگو بھی ہے یہ ہم نے لیا ہے اور یہ چکن اوبائل کر کے ہم نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے یہ تھوڑے سے مٹر ہیں جو ہم نے اوبار لیا ہے یہ گاجر ہے جو ہم نے کٹنگ کی ہے یہ چیز ہے جو قدو کشکہ لیا ہے یہ شملہ مرچ ہے اچھا یہ کٹی لال مرچے ہیں تھوڑا سا نمک ہے ہاف ٹی سپون یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچے ہیں اور ہاف ٹی سپون یہ چائنیز نمک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم انہیں ساری چیزوں کو کریں گے مکس آلو کو ہم نا اچھی طرح سے باریک پیس لیں گے گلاس یا کسی بھی چیز کی چمچ کی مدد سے ٹھیک ہے تو ہم چیزیں کرتے ہیں مکس پھر بناتے ہیں یہ دیکھیں آلو ہم نے نا یہ میش کر لیا ہے اس میں یہ ہمارے سارے مسالے بھی چلے جائیں گے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ ڈالی ہے دیکھیں گو بھی جتنی جتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی نا آپ اتنی لے جیے گا ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں گاجر یہ ڈال لیا ہم نے اب یہ ہم ڈالیں گے چکن چکن ڈالیا یہ ہم نے ڈالیں ہیں مطر ٹھیک ہے اور یہ ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں شملا مرچ اور انہیں اچھے سے کریں گے ہم اب مکس لے کرو یہ دیکھیں یہ سارا اسمان تھا نا جو میں نے مکس کر لیا اچھے سے اب ہم اس کے بنائیں گے بال پھر باقی کا جو بھی پروسید ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ ہم نے بنانے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہم اس کے بنائیں گے بال اس طرح کر کے اس میں ہم نے رکھنی ہے چیز یہ دیکھیں یہ چیز ہم رکھ لیں گے اور اس کو سب طرف سے کریں گے کور اس طرح کر کے یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ہوگے کور یہ سارے بال ہم نے اس طرح سے بنا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے بریڈ کرمز اور یہ بال میرے سارے تیار ہوگئے کچھ چھوٹے بنائے میں نے خود ہی تاکہ بچے وغیرہ بھی لے لیں اور باقی یہ بال تیار کر لیا یہ انڈے لیے میں نے تین انڈے لیے ہیں انہیں میں اچھے سے ٹھینٹ لوں گی تاکہ ہم نے انہیں ڈریپ کرنا اور پھر اس پہ لگا کے فرائی کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے انڈے میں ڈریپ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کریں گے بریڈ کرمز میں یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھے سے سارے کو لگ گیا ہمارے اب اسی طرح ہم نے باقی کے بال بھی نہ سارے لگا لینا ٹھیک ہے یہ ہمارا تیار ہو چکا اب ہمیں اسے فرائی کریں گے یہ دیکھیں سارے میں نے بریڈ کرمز لگا کے رکھ لیا اب میں نہیں کروں گی فرائی تو فرائی کرتے ہوئے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئل میرا گرم ہو چکا زیادہ گرم نہیں کیا تھوڑا سا ذرا نورمل ہی گرم کیا ٹھیک ہے تو اب میں یہ ڈالتی ہوں فرائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ایستہ ایستہ ہلکے کیپ ہی کریں گے ہم تیز فلیم پہ نہیں کریں گے دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں ہم نے نلی فرائی کیا اس طرح کر کے ہم نے یہ سارے کر کے نکال لیں گو یہ دیکھیں یہ دیش ہماری تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے اللہ کا شکر ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ میں ایک آپ کو یہ دیکھیں دخاتی ہیں توڑ کے یہ دیکھیں یہ کیسے چیز نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور بنانا اور ماشاءاللہ سے ضرور ٹرائی کرنے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے موسیقی